بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم والنسوی حضری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لئے روانہ کیا اس لشکر میں ایک آدمی تھے جن کا نام عبداللہ بن حسافہ رضی اللہ عنہ تھا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے رومیوں نے ان کو قید کر لیا اور زنجیروں اور بیڑیوں میں جھکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے جب اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے بادشاہ یہ سن کر اپنے تخت سلطنت سے نیچے اترا اور عبداللہ بن حسافہ رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھا عبداللہ بن حسافہ رضی اللہ عنہ اس وقت شاہی محل میں ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ خڑے تھے ان بیڑیوں سے ان کی قوت اور حیبت میں اضافہ ہو گیا تھا بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مسلمان جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے عیش پسندے اور مرفح الحالی میں مبتلا ہو جائے وہ قریب آیا اور اس نے عبداللہ بن حسافہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول قل لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت میں شریک کر لوں گا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نہاعت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنی تمام دولت جس کے تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے مالک ہے دے دو اور مجھ سے کہو کہ تم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا بادشاہ نے تیز لحظے میں کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جو چاہو کر لو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو تیر اندازوں کو کہا کہ تم ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے قریب ہو کر تیر برساؤ چنانچہ تیر اندازوں نے عبداللہ بن حصافہ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی بارش برسا دی دوسری طرف بادشاہ انہیں عصائیت قبول کرنے کا کہہ رہا تھا لیکن ان کی سزا سے ان کے عیمان میں اضافہ ہی ہوا پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں نیچے اتار دو چنانچہ نیچے اتارا گیا پھر بادشاہ نے ایک دیکھ منگوائی اور اس میں روگن زیتون ڈالا جب وہ خوب گرم ہو کر تپنے لگا تو اس نے دو مسلمان قیدیوں کو بلایا ایک کے لئے حکم دیا کہ اس کو اس کے اندر ڈال دیا گیا وہ اس دیکھ میں تڑپتا رہا حتی کہ اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیا نظر آنے لگی بادشاہ نے اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن حسافہ رضی اللہ عنہ پر نصرانیت پیش کرتا رہا مگر ان کا انقار پہلے سے زیادہ ہو گیا پھر بادشاہ نے ان کو بھی اس دیکھ میں ڈالنے کا حکم دیا جب لشکری ان کو لے کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور آنسو روا ہو گئے کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ وہ رو رہے ہیں بادشاہ نے سمجھا کہ وہ گھبرا گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں بادشاہ نے ہستے ہوئے کہا اس کو واپس لے آؤ جب واپس لائے گئے تو بادشاہ نے ان پر عیسائیت پیش کی مگر انہوں نے انکار کیا بادشاہ نے متعجب ہو کر حیرانگی سے پوچھا پھر تم کیوں رو رہے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس لئے رویا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس وقت تک تجھے دیکھ میں ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں صرف ایک جان جائے گی میری خواہش ہوتی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر جانے ہوتی جو اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی بادشاہ نے حیرت سے اپنا سر ہلایا کہ یہ آدمی تو موت کو معمولی چیز خیال کرتا ہے اس کے بعد بادشاہ آگے بڑھا اور یہ پیش کس کی کہ اگر تم میرے سر کو بوسا دے تو میں تمہیں رہا کر دوں گا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ نہیں صرف مجھے نہیں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دوں گا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا کے اس دشمن کے سر کو بوسا دے دوں اور سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن حسافہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسا دیا اس نے وعدہ کے مطابق مسلمان قیدی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا پکار کر فرمایا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حسافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسا دے اور آگاس میں کرتا ہوں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ بن حسافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسا دیا موسیقا 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 موسیقی